بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوش شام دید آج 29 میں 2021 بروز ہفتہ سعودی عرب کی شام کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے غیر ملکی ہونے کہناتے سعودی عرب کے بدلتے حالات بدلتے قانون سے بریشان ہیں اور خبروں پر بروقت نظر رکھنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل ایکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ تک لیٹسٹ اپ ڈیٹس پہنچ سکیں آج شام کے نیوز بلٹن میں بہت اہم خبریں شامل ہونے والی ہیں فلائٹ سے متعلق بہت بڑی اپ ڈیٹ شامل ہے گیارہ ملکوں پر مزید پابندی ہٹھا دی گئی اس کے علاوہ اور بہت اہم خبریں شامل ہیں بات ہونے والی ہے چھٹی والوں کی آپ کے سوالات جوابات بھی شامل کریں گے تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا شروع کریں گے آج شام کی پہلی خبر کے ساتھ سعودی افواج نے خمیس مشید پر ایک اور ڈرون حملہ ناکام بنا دیا ہوسی ملیشیا نے آج ہفتہ گول اس صبح خمیس مشید کو نشانہ بنانے کے لیے بھارودی ڈرون داغہ ہے جسے تباہ کر دیا گیا سبق ویب سائٹ کے امتابع کے تہازی افواج نے کہا کہ فضائی دفاعی نظام نے سعودی عرب کے شہر خمیس مشید کی سمت داغے جانے والے ڈرون کو فضاہ میں تباہ کر دیا یہ ڈرون تیارہ یمن میں ایران نواز ہوسی ملیشیا کی جانب سے داغا گیا تھا یاد رہے کہ اس سے پہلے جمعہ کو بھی ہوسی بھاگیوں نے خمیس مشید کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے اتحادی افواج نے کہا کہ دہشتگرد ہوسی ملیشیا سعودی عرب میں شہریوں اور پرائیوٹ پرپرٹی کو نشانہ بنانے کی مسلسل کوشش کر رہی ہے اس سے پہلے عرب اتحاد نے جنوبی سعودی عرب پر ہوسیوں کے ڈرون کو راستے میں روک کر تباہ کر دیا تھا ایس پی اے کے مطابق عرب اتحاد کا کہنا ہے کہ ہوسی ملیشیا عام شہریوں کو نشانہ بنانے کی منظم کوشش چاری رکھے ہوئے ہیں زیادہ رقم اور زیورات کا اقرار نامہ جمع نہ کرانے والے مسافر پبلک پروسیکوشن کے حوالے کر دیا کے سعودی عرب میں ساٹھ ہزار ریال اور اس سے زیادہ مالیت کے زیورات اور کرنسی کا اقرار نامہ جمع نہ کرانے والے مسافروں کو پبلک پروسیکوشن اور فوجداری کی عدالتوں کے حوالے کیا چاہنے لگا ہے اوقات اقبار کے مطابق ریپورٹوں سے پتا چلا ہے کہ سعودی عرب سے باہر جانے والے وہ مسافر جو ساٹھ ہزار ریال یا اس سے زیادہ کی رقم اتنی رقم یا اس سے زیادہ رقم کے زیورات کا فارم نہ بھرنے والوں کو تیارے کی سیڑیوں پر چڑھتے ہوئے روک کر پبلک پروسیکوشن کے حوالے کیا جا رہا ہے پبلک پروسیکوشن کے افسران انہیں فوجداری کی عدالت کے حوالے کر رہے ہیں سعودی قانون کے مطابق ہر مسافر مرد اور خاتون پر یہ پابندی ہے کہ وہ ساٹھ ہزار ریال یا اس سے زیادہ کی رقم لے جا رہا ہو یا لے جا رہی ہو اتنی یا اس سے زیادہ مالیت کے زیورات لے جا رہا ہو تو اسے کسٹم افسران کو اس حوالے سے مقررہ فارم پور کر کے پیش کرنا ضروری ہے اس کی پابندی نہ کرنے والے مسافروں پر منی لانڈنگ کے جرم کا شباہ کیا جاتا ہے یہ ایک بڑا جرم ہے جس پر ہر شخص کو حراست میں لے کر پوچھ گچ کی جاتی ہے پبلک پروسیکوشن نے ٹویٹر پر بیان میں باہر جانے والے غیر ملکیوں اور سعودیوں سے کہا اگر وہ ائرپورٹ یا بندرگاہ بری سرحدی چوکی سے سفر کر رہے ہوں یا باہر سے سعودی عربار رہے ہوں تو ہر دو صورت میں ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کے پاس ساٹھ ہزار ریال یا اس سے زیادہ کی رقم ہو یا اس سے زیادہ کے جیولری ہو گولڈ ہو ان کے پاس تو اس کا اقرار نامہ جمع کروائیں کیونکہ اس سے زیادہ رقم لانے جانے پر منی لانڈنگ یا ٹیکس یا ممکنہ فیسوں سے فرار کا شباہ ہوتا ہے محکمہ دکار ٹیکس اور کسٹم کی ہدایت کے مطابق مظافروں کو چھے اشیاء مقرحہ سے زیادہ ہونے کی صورت میں اقرار نامہ پیش کرنا ضروری ہے ساٹھ ہزار ریال یا اس سے زیادہ کی رقم یا کوئی بھی کرنسی زیورات قیمتی پتھر اور مادنیات کاروباری مقدار میں ایسا سمان جس پر ٹیکس ہو ممنوع آشیہ تین ہزار ریال سے زیادہ مالیت کے اتحائی اور پرپرٹی جو پرائیوٹ سمان ہے پرسنل اس کی اشیاء کی فہریز شامل ہے محکمہ زکات اور ٹیکس اور کسٹم نے کہا کہ اندراج جو اس کی ریجسٹرشن ہے وہ آن لائن ہوگا سمارٹ فون یا سعودی کسٹم ویب سائٹ سے اقرار نامہ جمع کر رہا جا سکتا ہے اس کا نمبر کسٹم حکام سے حاصل کیا جا سکتا ہے اقرار نامہ پیش کرتے وقت جو ہیں وہ ڈاکومنٹس اٹیچ کرنے ہوں کے اقاض اخبار نے ہوائی اڈے پر گرفتار کر کے عدالتوں کے حوالے کیے جانے والے غیر ملکی مسافروں کے کئی واقعات بھی ریپورٹ میں بیان کیے ہیں کرونا سے جلد صحت یابی میں کون سی چار اشیاء فائدہ مند ہیں آپ کے جنس صحت مسائل آپ کا ایمیون سسٹم وغیرہ جو ماہرین خوراک اور ڈاکٹروں کے مشورے مدافعی نظام مضبوط بنانے اور کرونا سے جلد از جلد صحت یابی میں اہم کردھار ادا کرتے ہیں رجل میکزین نے اس حوالے سے ڈاکٹروں اور ماہرین خوراک سے بات چیت کر کے مشوروں پر مشتمل یہ ریپورٹ شائع کی ہے ڈاکٹر اور ماہرین خوراک کہتے ہیں کہ کرونا سے تیزی سے صحت یابی کے لیے چار چیزوں کا استعمال فائدہ مند ہے زنک سے وائرس پیدا ہونے والے کمزوری دور ہوتی ہے اور یہ مریض کے جسم میں آنے والی کمزوری کو کابو کرتا ہے روزانہ پچاس میلی گرام زنک استعمال کیا جائے ویٹامین سی کرونا وائرس کی صورت میں جسمانی سوزش کو کابو کرنے میں ہیلپ دیتا ہے حلدی جو ہے وہ مدافعی نظام کو مضبوط بنانے بیکٹیریا اور وائرس کو توڑنے سینے کی گھٹن کم کرنے اور کھانسی کو کابو کرنے اور ٹھنڈ سے نجات حاصل کرنے میں بے حد مفریض ہے ویٹامین ڈی نظام تنفس میں وائرس جانے سے روکتا ہے کرونا وائرس لگنے پر بھی مریض اسے استعمال کرتا رہے اور شفا پانے کے بعد اس کا استعمال جاری رکھے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ کرونا سے متاثر ہونے اور اسے صحت پانے کے بعد بھی متوازن صحت بخوراش کا جو استعمال ہے وہ خورا کا جاری رکھا جائے کھانے ویٹامین سی مگنیشم اور کیلشم سے مالا مال ہوں اجازت کے بغیر فن پارہ لگانے پر ہوتل پر جرمانہ سعودی ایتھارٹی فار انٹیلیکچول پروپرٹی نے اجازت کے بغیر فن پارہ لگانے پر ایک بڑے ہوتل پر جرمانہ آیت کیا ہے الاریبیا نیٹ کے مطابق سعودی ایتھارٹی فار انٹیلیکچول پروپرٹی کا کہنا ہے کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی فرد کسی بھی شخص کے فن پارے یا تصویر یا تخلیق کو اس کے مالک کی تحریری اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتا بغیر اجازت کسی عدبی تخلیق یا فن پارہ یا تصویر استعمال کرنے پر جرمانہ ہوگا سعودی ایتھارٹی فار انٹیلیکچول پروپرٹی نے بیان میں کہا کہ فوٹوگرافی والی تصویر فوٹوگرافر کی ملکیت ہوتی ہیں سعودی عرب میں مقرر کاپی رائٹ قانون کے مطابق فوٹوگرافر کی تصویر پروپرٹی ہے ان کی پرائیویٹ عید اور جمعہ کی نماز کے لیے خارجی لاؤڈ سپیکر نصب کرنے کی اجازت دے دی گئے سعودی وزارت اسلامی امور نے عیدین اور جمعہ کے نمازیوں کی سہولت کے لیے خارجی لاؤڈ سپیکر نصب کرنے کی اجازت دی ہے وزارت اسلامی امور اور دعوت اور رہنمائی نے بیان میں کہا کہ سعودی عرب میں چھوٹی اور بڑی مساجد کی انتظامیہ کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ عید الفطر عید الازحہ جمعہ کے خطبے اور نماز کی آواز باہر بچی صفوں کے نمازیوں تک پہنچانے کیلئے بیرونی لاؤڈ سپیکر ان نصب کریں سبق ویب سائٹ کے مطابق بیان میں کہا کہ وزارت کی ہدایت پر ہنگامی بنیادوں پر عمل درامت شروع کر دیا گیا ہے وزارت کے علا حکام سوچل میڈیا کے ذریعے تمام مساجد کے منتظمین سے اس ہدایت پر عمل درامت کی تفصیلات لے رہے ہیں جمعہ اور عیدین کے علاوہ تمام مساجد میں بیرونی لاؤڈ سپیکر کا استعمال آزان اور تکبیر تک محدود رہے گا یہ پابندی قرآن و سنت کے تناظر میں لگائی گئی ہے اور تمام معتبر علماء نے اس کے حق میں فیصلے دیتی ہیں ایک سال سے اقامہ جو ہے وہ تجدید نہیں ہوا نہ تنخواہ ملی کیا کریں گے سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لئے اقامہ اور آجی قوانین واضح ہیں جن پر عمل کرنا سب کے لئے لازمی ہیں آجر اور عجیر کے حوالے سے بھی قوانین موجود ہیں ان سے آگے ہی ضروری ہے احمد عبداللہ احد پوچھتے ہیں کہ میں نے دس سال ایک محسسہ میں کام کیا تھا دو سال پہلے خروجودہ پر آیا تھا جو کہ چھے ماہ کے لئے تھا مگر کچھ پرسنل ریزن کے وجہ سے واپس نہیں جا سکا کفیل سے بات ہوئی وہ دوبارہ بلانے پر راضی ہے معلوم یہ کرنا ہے کیا وہی خروجودہ دوبارہ تجدید ہو سکتا ہے یا نہیں آپ خروجودہ پر گئے واپس نہیں ہے مقرر مدد ختم ہوئے بھی آپ کو سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے اس لئے آپ پر خروجودہ کی خلاف ورزی درج ہو چکی ہے آپ تین سال تک کے لئے سعودی عرب نہیں آسکتے ایسے افراد جو اس خلاف ورزی کے مرتقب ہوتے ہیں وہ کسی دوسرے ویزے پر نہیں آسکتے جہاں تک آپ کا سوال ہے آپ کا کفیل دوبارہ بلانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کا کفیل دوسرا ویزا جاری کرے اور نئے سیرے سے آپ ایمبیسی سے سٹیمپ کروائیں نیا ویزا سٹیمپ کرواتے وقت تمام انفرمیشن اپنے پرانے کفیل کے بارے میں وہاں پر مہیا کریں جہاں تک پرانے خروجودہ کی تجدید کا سوال ہے تو یہ حالیہ کرونا وائرس کی وجہ سے دیا گیا ہے مگر آپ کا کیس پرانا ہے اس لئے آپ پر یہ لاغو نہیں ہوتا ایک بہت بڑی اپڈیٹ گیارہ مزید ممالک کے لئے سعودی عرب آنے پر سفری پابندی ختم کر دی گئی سعودی عرب نے وزارت داخلہ نے گیارہ مزید ممالک سے مسافروں کو آنے کی اجازت دے دی ہے سعودی پریس اجنسی کے مطابق وزارت داخلہ نے علامیں جاری کرتے ہوئے کہا اس سے پہلے دو فوری دوہ دار اکیس کو جاری ہونے والے بیانیاں میں کہا گیا تھا کہ سفارتی عملے صحت عملے اور ان کے اہل خانہ کے علاوہ بیس ممالک سے مسافروں کی آمد پر پابندی لگائی گئی ہے اب وزارت نے کرونا کے متعلق مذکورہ ممالک میں صحت حکام کی تازہ ریپورٹوں کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ گیارہ ممالک سے مسافروں پر سعودی عرب آنے کی پابندی اٹھائی جا رہی ہے وزارت نے کہا یو اے ای جرمنی امریکہ آئرلینڈ اٹلی پرتگال برطانیہ سویڈن سویڈزلینڈ فرانس اور جپان سے مسافر سعودی عرب آ سکتے ہیں وزارت نے کہا کہ ان ممالک سے آنے والے وہ مسافر جن کو استثناء نہیں انہیں ہوتل گارنٹینہ کرنا ہوگا ان ممالک کے مسافروں پر پابندی اتوار تیس مئی رات ایک بجے سے ختم ہو رہی ہے یہاں سب سے بڑی ایک اچھی جو اپ ڈیٹ وہ یہ ہے کہ یو اے ای پر پابندی اٹھا لی گئی ہے کیونکہ بہت سے لوگ پہلے بھی یو اے ای کے راستے ہو کر آ رہے تھے اب جبکہ بہرین پر پابندی ہے تو یو اے ای کا راستہ اوپن ہونے کے بعد انڈیا اور پاکستان کے لوگوں کے لیے کچھ خبر ہے کہ جب تک ان کی فلائٹ ڈریکٹ بحال نہیں ہوتی یو اے ای کے راستے وہ لوگ سعودی عرب آ سکتے ہیں مزید خبروں کی طرف بڑھتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں مکہ مکرمہ میں ضرور مند خاندانوں کے لیے چار ہزار رہائشی جونٹ سعودی ترقیاتی ہاؤسنگ پروگرام نے مکہ میں منفع چیریٹی سوسائٹی اور نیشنل ڈیویلپمنٹ ہاؤسنگ کارپریشن کے ساتھ پانچ سالہ معاہدے پر دستخد کیے جس کے تہہن مکہ کے ضرورت مند خاندانوں کے لیے چار ہزار رہائشی جونٹس فراہم کیے جائیں گے عرب نیوز کے مطابق سعودی وزیر بلدیات اور دہی امور اور ہاؤسنگ ماجد الحکیل نے کہا کہ ایک اشاریہ تین بلینڈیال مالیت کے پروگرام سے مستفید ہونے والے افراد کو اپنے گھروں کا مالک بنائے جائے گا ماجد الحکیل نے کہا کہ یہ معاہدہ سعودی عرب کے وزیر 2030 کے جیڈی پی میں غیر منافع بک شعبے کو شراکت کو ایک فیصد سے بڑھا کر پانچ فیصد کرنے کے حدف کے مطابق ہے یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلٹن آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات بارہ بجے کا نیوز بلٹن دیکھئے گا اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھیے گا السلام علیکم